وارث چلائیں گے یہ گھر آپ کے وارثوں کے حصے میں آ جائے گا تو وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے یہ ضرورت وہ ضرورت میں مرہ جا رہا ہوں میں یہ ہو رہا ہوں تو فلانا ہو رہا ہوں تو اتنے پیسے چاہیے تو میں نے کہا آپ کی گاڑی کتنے کی ہے گاڑی تو بھائی میری ضرورت ہے تو میں نے کہا جو آپ کو بیماری آئی بھی ہے اس سے زیادہ ضروری ہے گاڑی یہ لوگوں کی سوچ بتا رہا ہوں میں اس کو سمجھے ہیں کیونکہ بیان جب تک مثال نہ دی جائے نا تو جو سمجھانا چاہ رہا ہے انسان وہ سمجھ میں نہیں آتا اس لیے میں جو ریال مثالیں جو چل رہی ہیں مارکیٹ میں جس طرح کی لوگوں میں چل رہا ہے حساب کتاب میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں نے کہا میرے پاس ہیں پیسے میرے پاس پیسے ہیں لیکن آپ کو دینے کے لیے نہیں اتنا سچ بولنا بھی بڑا مشکل کام ہے میں نے کہا میرے پاس پیسے ہیں مگر آپ کو دینے کے لیے نہیں آپ کا جو علاج کینسر ہے یا کچھ بھی ہے میں اس طرح سے کسی کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ اس کے خوابوں میں بھی نہ آئے کہ میرا واقعہ بیان ہو رہا ہے وہ نہیں پہنچے گا جس کا واقعہ ہے نا میں کچھ چیزیں بدل لیتا ہوں اس میں سمجھ رہے ہیں تاکہ کسی کے پردہ دری بھی نہ ہو اور وہ خود بھی نہ اپنی بیزتی محسوس کرے تو اس لئے میں واقعہ کے جو اہم پوائنٹ تو باقی رکھتا ہوں واقعی ساری کردار اور کردار سب چیزیں چین کر دیتا ہوں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی گاڑی کو بیچ دیں تاہم میں تو بغیر گاڑی کے کیسے میں نے کہا W11 بہترین چیز ہے W11 کیا ہے بہترین میں نے کہا گاڑی بیچیں اور یہ پیسہ آپ علاج پہ لگائیں اور پھر آپ کے پاس اگر کنونس کے پیسے بھی نہ ہو تو W11 کی قرائے کے لیے میں آپ کو زکاة دینے کے لیے تیار ہوں یہ تو واقعی پیدل تھوڑی جائے گا لانڈی ہے صدر کہیں جا رہے تو پیدل تھوڑی آئے گا ویسے تو اصولی طور پر جو غیرت بند لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پیدل چلے جائیں گے W11 کا قرائے بھی کسی سے نہیں لیں گے لیکن پھر یہ اس کے لیے بہت زیادہ توقع چاہیے چلو ہم اس کا مکلف نہیں بناتے تو میں نے کہا کہ W11 ہے چنچیاں بھی چل رہی ہیں اب تو اللہ کا بڑا فضل ہوگی ایک چنچی سے یہاں سے پیٹرول پمپے اتریں دوسری بدل کے دوسری چنچی کھڑی ہوگی گروہ مندر پہ ٹن مارا ہے یہاں سے جیل روڈ کی طرف سے شارٹ کٹ بناوایا آج کل ٹھیک ہے نا پہنچیں آپ پڑے لیکن اس کے لیے تیار نہیں ہوتے لوگوں سے مانگ رہے ہیں اللہ کی ایک عادت ہے کہ جس نے مخلوق کے سامنے ایک دفعہ ہاتھ پھیلا لیا نا تو بس دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ پھر وہ پھیلاتا ہی رہتا ہے اور حدیث میں آتا ہے جس نے اپنی عزت کی حفاظت کر لی کیسے کہ ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا کسی کے سامنے اس کو کہتے ہیں عزت کی حفاظت لوگ کہتے ہیں نا آج تک یہ ساتھ بھی نے مانگا نہیں ہے کبھی اچھا لگتا ہے نا یہ جملہ ورنہ کبھی سوسر سے پیسے مانگ رہا ہے کبھی سالوں سے مانگ رہا ہے کبھی کس سے مانگ رہا ہے کبھی کس سے مانگ رہا ہے منگتہ بنا رہتا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی گاڑی بولو بیچیں ادھر ایک صاحب کسی کے ڈیڑھ دو کروڑ روپے لے کے بھاگ گئے مجھے کہنے لگے میں کہاں سے دوں بھائی میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے جس سے میں نے قرضہ لیا وہاں میں تو دے ہی نہیں سکتا میری مدد کریں میں نے کہا آپ بالکل دے سکتے ہیں کہاں سے دوں میں نے کہا اپنا گھر بیچو دے دو اس کے ڈیڑھ کروڑ کہاں گھر بیچ کے روڑ پہ آجاؤں میں نے کہا روڑ پی نہیں آئیں گے آپ کراہی پہ لے لیں گھر میں نے کہا پھر اگر کراہی پہ بھی پورا نہیں ہوتا کراہیہ بھی جیب سے نہیں نکل رہا تو پھر ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعاون بولتے کیوں نہیں کریں گے کیونکہ گھر بیسک ضرورت ہے انسان کے روڑ پہ تو نہیں رہ سکتا نا پیسے پہ ساپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو کرز دینے والا مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے دیکھو میرا خیال بھی نہیں ہے میں غریب آدمی ہوں کوئی غریب کہاں سے ہے دو سو چالیس گھر کا دو سو گھر کا گھر لے کے بیٹھا ہوا ہے تین تین سٹوڑیاں بنی ہوئی ہے اس کے اوپر بیچ بائی اس کو تو کہہ رہے ہیں نہیں یہ میں کہاں جاؤں گا یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے یہ اس کا ہیڈک نہیں ہے جس نے آپ کو پیسے دیئے کہ آپ کہاں جائیں گے اس کے ڈیڑھ کروڑ حلال کر دیئے جو آپ پر حرام تھے اس کو نصیحتیں کی جا رہی ہیں تو میں نے کہا بھائی ابھی دے دو تو آسانی سے نکل آئیں گے ورنہ قیامت کے دن جو ہے نا یہ ڈیڑھ کروڑ میں تمہاری جتنی نمازیں اور جتنے تبلیغ کے چلے اور چار مہینے اور جتنے حج یہ سارے نکل جائیں گے پھر ابھی آسانی سے معاملہ چھوڑ جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جو کسی کے پیسے لے کے دنیا سے چلا جاتا تھا کہ قرض ہے اس کے اوپر آپ نے فرمایا شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے مگر قرض شہید کا معاف نہیں ہوتا کسی نے کاروبار میں پیسے لگائے آپ کھا گئے تو یاد رکھو شہادت بھی ملے گی تو یہ معاف نہیں ہوگا پیسے دینے پڑیں گے آپ کو